اسلام علیکم اکیار چال ہے تو یہ ایک اور بہت ہی اچھی ویڈیوز کے ساتھ گازی روم ہے آپ کے لئے تو آج اس ویڈیو میں ہم بی اے پارٹو انگلیش مارڈن ایسی وارکنگ اونڈا مون ایم سی کیوز دیکھیں گے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ چل رہی ہے ایم سی کیوز ہے تو آپ لوگ یہ ایم سی کیوز ریڈ کرنا سٹارٹ ہوتا ہے اچھی طرح تیاری کریں اپنے بی اے یہ آپ کے پاس دیکھیں کہ تیڈیشنل میٹھرٹ اور ایم سی کیوز میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بس بچے جوڑنا وہ ڈرے ہوئے کہ اونڈنس پیپرز کیسے ہوں گے کیا ہوگا بس یہ چیئے ورنہ دیکھا جائے تو ایم سی کیوز جائے وہ آسان ہے ٹریڈیشنل میٹھرٹ سے ٹھیک ہے کیونکہ اگر دیکھیں ایم سی کیوز جائے وہ ایزی رہیں گے آپ کے لئے آپ اچھی طرح ایم سی کیوز کو سوچ سمجھ کے ٹیپ لگائیں گے تو آپ کے پاس اچھے مارکس آ جائیں گے دیکھیں ٹریڈیشنل میٹھرٹ میں آپ نے اتنا نینٹی پیپر لکھ جاتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس جانا وہ مارکس دیکھنے کتنا موسٹلی جو بچے ہیں نا بی اے سی بی اے جو انروپاک میں وہ فور انڈر میں سے ٹو سیکسٹی ٹو ٹین ٹو انڈرڈ ون ایٹی یہاں پہ رہتے ہیں موسٹلی بچے جو تو یہ آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے ایم سی کیوزز کا ٹھیک ہے تو ایم سی کیوزز کے سیمپلز پس انہوں نے اپلوڈ کر دیے ہیں تو وہ تو آپ کے آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوں گے تو آپ لوگ اچھے سے تیاری کریں اب سیکنڈ بار بیکن آپ لوگ خود بھی ایم سی کیوزز پیار کر سکتے ہیں ناظمینی ہے کہ آپ کو ایم سی کیوزز دیے جائیں ار بچ کے آپ کو ایک ایک چپٹر میں سے ایم سی کیوزز بنا بنا کے اپلوڈ کیے جائیں دیکھی جائیں ٹھیک ہے یہ جس سجیشن ہے انشاء اللہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا ایم سی کیوز باقی بچ کے بھی لیکن میں ایک جس آپ نے سجیشن دی رہا ہوں کہ جب آپ نے ایم سی کی اس کی تیاری کیسے کرنی ہے جب آپ کوئی چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس چیپٹر کو ریڈ کریں کمپلیٹ سٹارٹ سے ہو جائیں اور جو مین مین پوائنٹس آتی ہیں وہ آپ ساتھ کو پی کریں اس کے اوپر لکھتی جائیں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی امپورٹنٹ جیس آئی ہے تو آپ لکھیں اس کے چار اوپشن رکھیں وہ لکھیں اس کے آگے چار اوپشن لکھیں نہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی امپورٹنٹ لائن آتی ہے کوئی انسیڈنٹ آتا ہے وہ لکھیں اور اس کا آنسر ساتھ لکھ لیں جیسے فیل ان دی بلینکس یاد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ ایک سنٹینس ہوتا ہے اس کے اندرہ آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے ایک لفظ سے تو آپ جس وہ چیزیں لکھ لیا کریں ٹھیک ہے ایسے بھی ایم سی کی اس کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے یہ جو نا یہ تو ایک قسم کا جو نا چار اپشن دیئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نٹا لگاتے ہیں کہ یہ ایم سی کی اس کا یہ ہے تو اگر ویسے آپ کی آتگاروں میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیل ان دی بلینکس کی طرح تو وہ آپ کے لئے اور زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کو چار آنسرز نہ یہ جو اپشنز ہے اگر یہ آپ کو نہ پروائید گئے جائیں آپ کو جس جو نا یہ جو سنٹینس بکھا ہو گیا ہے اس کے آگے آپ کو چار اپشن دیئے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو جس ایک آنسر دے دیئے جائے ڈائر ایٹ باقی اپشن جو مرضی ہو آپ کو اس کا اگزیکٹ آنسر تو بتا ہے نا کہ اس کا اگزیکٹ آنسر یہ ہوگا یہ بھی بیس طریقہ تیاری کے لئے ٹھیک ہے تو اب جلدی سے جتنے جو بچے بی اے بی ایس ای ڈی بی پارٹ ون کے اس چینل کے ساتھ جھوڑے ہوئے سبسکرائب کیا ہوا ویڈیوز کو لائک کیا ہوا تو آپ لوگ جلدی سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کس بک میں ایشو آ رہا ہے میں آپ کے لئے کچھ ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز یا پاسٹ پیپرز جوہاں وہ اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے وہ دیکھیں آپ لوگ تیاری کریں اب ایک اور بی اے بی اے سی ای ڈی بی پارٹ ونوانوں کے لئے دیکھیں آپ کو تو پتا کہ آپ لوگوں کے پیپر جوہاں وہ وہ ٹیڈیشنل میٹھوڈ سے ہوں گے تو ٹیڈیشنل میٹھوڈ پر آپ کو پتا یہ ہے کہ سبجیکٹیوز ہوگا پورٹشن ساری تو اس کی سب سے بیسٹ چیز جہاں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ پانچ سالہ پاسٹ پیپرز دیکھیں ان پاسٹ پیپرز میں آپ لوگ چیک کریں کہ کون سی چیپٹر میں سے کون سا کوسٹرن ایمپورٹنٹ آ رہا ہے پھر آپ انس کوسٹرن پر زیادہ فوکس رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو آپ لوگ پانچ سالہ پیپرز کو لازمی فالو کیا کریں ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ لوگ پانچ سالہ پاسٹ پیپرز جانا ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے تقریباً فیفٹی سکسٹی پرسنٹ جانا وہ مارکس آپ کے پاس آ سکتے ہیں اچھی ہیں تو اگر آپ تس سالہ پرچے پرانے کرتے ہیں تو اس سے تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ آپ کا پیپر سو اور وہ ہو جاتا ہے جو اچھا بچہ ہے جو اچھے ذہن کا مالک ہے جس کو پتا ہے کہ پیپر کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ناظرمی نہیں ہے کہ آپ ہی لائن بائی لائن جو ہے نا وہ بک کے ساتھ ملتی ہو کیونکہ جب اگزامینر یہ جو بی ای بی ای سال پیپر چیک کرتے ہیں اب وہ اتنے تو ہے نہیں کہ آپ وہ ساتھ بک کھولیں اور ساتھ آپ کا پیپر رکھیں اور لائن کو لائن کے ساتھ کمپیر کریں دیکھیں یہ چیز تو نہیں نا وہ کر سکتے تو اور پہلی بات یہ یہ ہے کہ جو بی ای بی ای سی کا جو سنیبرز یونیورسٹیز دیکھتی ہیں نا ان کے نیچے جو بک سے لکھی ہوتی ہیں نا وہ ساری باہر کے آتھرز کی ہوتی ہیں تو ہمیں تو ادھر پاکستان میں تو ہم دوسری فالو کرواتے ہیں نا یہ جو پاکستانی انہیں لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویسے اگر ان کے اوریجنل آپ لوگ سلیبرز دیکھیں نا یونیورسٹیز کا تو انہیں جو آپ کو بکس ریکومنڈ کی ہوتی ہیں وہ باہر کے انگلیس جو ہے نا ان کے پندوں کی لکھی ہوتی ہیں بکس تو پاکستانیوں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں لازمی یاد رکھنا ہے آپ نے جسٹ ان کی آؤٹلائن کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو انہوں نے کون سی ٹوپکس دیئے ہوئے ٹھیک ہے وہ ٹوپکس کو آپ جتنی بھی بوکس مجھوڑ ہیں جس مرضی آؤٹھر کی بوک ہے آپ نے جسٹ وہ ٹوپک تیار کرنا ہے نو میٹل کیا آپ میں وہی بوک فالو کرنایا جو یہ سارے کر رہے ہیں آپ اونلائن بھی ہلپ لے سکتے ہو نوٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ تو جو پیپر ہوتا ہے نا یہ پیپر جانا وہ بچوں کی طرح نہیں ہوتا یہ نایتھ ٹینتھ کی طرح کہ ہمارا جو انہا وہ ایک ایک لفظ بوک کی طرح سیم ہوگا تو میں مارک سگرہ مل جائیں گے نہیں وہ لوجک دیکھتے ہیں بچوں کی کیونکہ بی اے بی اے ایسی جو نا وہ ایک مچور جو نا وہ کلاس ہے وہ اتنی بچوں والی کلاس نہیں ہے تو وہ آپ لوگوں کا دیکھتے ہیں کنسپٹ کیا آپ لوگوں نے کوئسٹر کو کیسے اٹیمٹ کیا ہوئے کیا آپ نے رہتا سنم لگا کہ وہی سیم چیزیں نہیں کی ہوئی ہیں یا آپ نے اس کو ایکسپلور کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اچھی اچھی سی ہیڈنگ اگر ہے پیپر کے اندر جی تو چلے اب بات کرتے ہیں جی بی اے بی اے سی پارٹ ٹو ونوں کے لیے تو آپ کو کمنٹ سیکشنیں بتائیں کہ سب لوگوں بھی تحریک ایسی جاری ہے ایم سی یوز کی ٹھیک ہے دیکھیں اگر اگر آپ نے اونلینڈ پیپر دینے ہے تو آپ 22 جولائی سے 25 اگست تک اکولنگ ٹو پنجاب یونیورسٹی سکیجول جو کہ اپلوڈ رہا ہوں دی ریب سائٹ پر تو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے اگر آپ ڈر رہے ہیں کہ اونلینڈ دینے جانا وہ بہت مشکل ہے ایسے نہیں دے سکتے تو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے آپ کے لیے ایک اور اپشن رکھا ہے جو کہ traditional method paper ہے جیسے کہ آپ نے بی اے بی ایسی پارٹ ون کے papers دیئے تھے ویسے ہی آپ جو paper ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن وہ paper ہوں گے دسمبر میں ون دسمبر سے وہ سکیجول بنائیں گے کہ آپ کے paper جانا وہ traditional method والوں گے لیکن اب یہ ایک اور side fact یہ ہے کہ دیکھیں اگر اونلینڈ پیپر ہوتے ہیں وہ تو چلو انسان جانا وہ گھر بیٹھ کے بھی دے سکتا ہے وہ یونیورسٹی والے آپ کو بتا دیں گے یہ دو تین دن دیئے دو کو میرا کہلے دو جولائی کو فیصلہ ہونا دیکھیں ٹھیک ہے کرونا کا ابھی تک کوئی confirm نہیں ہے کہ کب تک جائے گا کب ختم ہوگا تو اس لیے اکثر جانا یونیورسٹیز جو ہے انہوں نے تو اونلینڈ پیپر لے بھی لیے بچوں کے یہ جو بی ایس کر رہے ہیں ایمپل کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کے لندر ان کے تو اونلینڈ پیپرز میٹ کے پیپر ہو بھی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ٹائم سیف کر لی ہے جیسے آپ کو پتہ یہ کہ یہ جو پیس سیف کر رہا ہے یہ سارا کچھ انسان کو مل جاتا ہے لیکن جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ٹائم وہ ویسٹ ہو جاتا ہے نا زندگی کا وہ آپ کو بعد میں کبھی نہیں ملنا اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے جو وہ جو بھرہ کریے اڈمیشن بھرہ کریے مارا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال جو ہے نا وہ زندگی کا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ان سے ویلیو ایک سال کی کیا پوچھیں جو کے جو بھرہ پر اپلائی نہیں کر سکتے اوور ایج کی وجہ سے تو یہ اوور ایج کیوں ہوتی ہے یہ اوور ایج اسی چیزوں کی وحث ہوتی ہے آپ دیکھیں اگر وہ آپ کو آپ کو اپشن دے رہے ہیں کہ آپ اونلینڈ پیپر دے لو تو اونلینڈ جو آپ کو دو تین منت کے اندر اندر رزیلڈ مل کے وہ اوپن کر دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ یونیورسٹی اندر میں تو اوپن کر دی ہوئے ہیں ام اے ام ایسی کے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے نا یہ اچھی طرح سوچ لیں آپ وہ جو اکثر نا زیادہ جو دیکھا جائے لڑکیوں کے معاملے یہ لڑکوں کے معاملے میں لڑکیاں جو ہیں یہ زیادہ ڈر رہے ہیں اس چیز سے یہ کیا ہو رہا یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو ٹینشن نہ لو بالکل بھی بس دعا کرو کہ یہ جو آفت آئی ہو یا پاکستان پہ تو یہ جانا یہ کمیلا پاکستان چیز سے محفوظ اور وہاں اگر زندگی یہ ہے تو پیپر بگرا ہوتے رہیں گے نو ایشو ٹھیک ہے سب سے پہلے بات تو امپورڈنٹ چیز جو آنا وہ ہے زندگی اگر زندگی نہیں ہے تو کیا کرنا پیپرز دیکھیں تو کیوں آپ لوگ ٹینشن سے اپنے دماغ خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے دماغ کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو ٹینشن نہ ڈالو ورنہ ذہن ہی امراض بن جاؤ گے آپ تو ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگوں کے دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے اس چیز سے تو آپ نے اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہیں لے ٹھیک ہے جیسے مرضی پیپر لے آپ بولوں کو پس ٹھیک ہے لے لے پیپر جیسے مرضی لے لیں انشاءاللہ سب پیت کر ہوگا ٹھیک ہے تو لازمی یہ چیز جو اللہ آپ نے خیار رکھا ہے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ بات میری کبھی نہیں بھولنی آپ لوگوں میں thank you so much اللہ حافظ سبسکرائب no